پہلے تو میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اس کی پرزو مضمت کرتا ہوں کہ لسانی سرکابر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور وہاں آٹھ دس لوگوں کو زخمی بھی کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی بخشی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و آجلہ تا فرمائے اور ان لوگوں کی شدید مضمت کرتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا یہ سراسر مشایخ اعظام کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے جو ملک میں چل رہی ہے اور مختلف ایسے مشایخ اعظام علماء اکرام اللہ کے ولی جو دین کا کام کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ روحانیت کا کام کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی ویل فیر کا کام کر رہے ہیں جیسا کہ جناب مسعود امن لہسانی سرکار صاحب ہیں انہوں نے لہسانی ویل فیر فانڈیشن بنائی پچھلے تیس سال سے وہ انسانی خدمت کا جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں اور بے شمار لوگ ان سے فیوز و برکات حصل کر رہے ہیں اور ان کی کچھ ویڈیوز پچھلے دنوں میں نے دیکھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے ملک میں ایسے انسانیت کے دشمن لوگ بھی ہیں ایسے مشایخ اعظام کے دشمن لوگ بھی ہیں جو ان کے ویڈیو کو ایڈٹ کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کی بھی میں پرزور مضمت کرتا ہوں میں جناب مسعود احمد لسانی صاحب کا اس سلسلے میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قوم کو ایک صحیح راستہ دکھایا لاکھوں ان کے مرید ہیں اور لاکھوں لوگوں کو انہوں نے سرات مستقیم پر چلے کے لیے قائل کیا اور مائل کیا اور یہاں تک کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا سلسلہ انہوں نے جو شروع کیا ہوا ہے فلیکسیں بنا کر پاکستان کے کونے کونے میں لگوائی ہوئی ہیں لوگ آتے جاتے الصلاة والسلام علیہ السعید یا رسول اللہ پڑھتے ہیں تو یہ ان کو بھی اس کا سواب ملتا ہے جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ سواب ملتا جاتا ہے اور باقی میں یہ کہنا چاہوں گا ایسے لوگوں کی اگر سرکوبی نہ کی گئی تو خدا نہ خواستہ پاکستان پہلے ہی تفرقوں میں بٹا ہوا ہے طالبان حملے کر رہے ہیں قوم ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے تو یہ مزید انتشار پھیلے گا اس لئے حکومت وقت سے مطلقہ اداروں سے اور میڈیا کی حکام سے اور سوچل میڈیا کو جو ادارہ کنٹرول کرتا ہے اس سے میری اگزارش ہے کہ ایسی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے کرنے والوں کی سرکوبی کریں اور میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے خود جناب لسانی سرکار کی ویڈیو دیکھی ہیں اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں اور مکمل ایمان رکھتے ہیں اور ان کے ناماننے والوں کو ختم نبوت پر جو یقین نہیں رکھتے وہ غیر مسلم اور مرتد ہیں تو پھر اس سلسلے میں ہمیں جناب لسانی سرکار صاحب کی بات پر یقین کرنا چاہیے صرف لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ جب کوئی اس طرح کسی بھی پیر صاحب کے اللہ کے ولی کے خلاف اس طرح کی کوئی ویڈیو آئے یا کوئی بیان آئے یا کوئی آپ اس کا پمفلٹ یا پوسٹر دیکھیں جو ان کے خلاف کیا گیا ہو کیونکہ اب ایسے لوگ مجھے جو اطلاع ملی ہیں مل رہی ہیں کہ اب ایسے لوگ جناب لسانی سرکار کے بعد بہت سے مشایخ اعظام کے خلاف بھی اس طرح کی کاروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب اس طرح کی ویڈیو آئیں یا اس طرح کی بات ہو تو پہلے آپ ان کے تصدیق کارلیا کریں کنفرم کارلیا کریں اور اس کے بعد ایسی باتوں کو یقین کریں اور ان پر کوئی کمنٹ کیا کریں کہ یہ غلط ہیں آپ اس چیز پر یقین رکھیں کہ ہمارے مشایخ اعظام کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو شریعت کے اور طریقت کے خلاف ہو